اسلام علیکم دوستو میں ہوسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسین سپورٹس تینکیو افریقہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان کی امیدوں کو برقرار رکھا اس کے ساتھ آج کے میچ میں افریقہ کیا تو نیوزی لینڈ کو شکاعت سکھانے کے بعد نیوزی لینڈ کی لیک اور پوری خوابار اور آپ پاکستان کے سمفینل میں پہنچنے کے امکانات مزید روشن اس کے لئے آپ افریقہ نے اپنا حق ادا کر دیا آپ پاکستان کی اگلی امیدیں بہارت سے جو کہ کل بھارت نے مقابلہ کرنے سری لنگا کا کیا بھارت بھی پاکستان کی مدد کرے گا آپ پاکستان ٹیم کو پاکستان کو یعنی پاکستانی فینس کی تمام طرح نظریں بہارتی ٹیم کو پر تاکہ وہ سری لنگا کا پتہ صاف کرے اس کے ساتھ کل کے مقابلے کے لئے انڈیا کی پلینگی لیون کیا ہوگی کونسی تبدیل ہوں گی کیا ٹیم کھیلے گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر بڑا مقابلہ کھیلا گیا بہت بہت شکریہ سعود افریقہ کے آپ نے نیوزی لینڈ کو شکاہ دے گا پاکستان کے لیے آگے کرستہ کر دیا ہے آسان لیکن دوستو آج کے میچ میں نیوزی لینڈ کو جو ایک عبرت ناک شکاہ کا سامنا کرنا پڑا اس لیے آسے آپ آگے والے میچوں کے لیے نیوزی لینڈ کے لیے مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں کیونکہ نیوزی لینڈ کے دوستو مین چارک لڑی جو کہ انجری کا شکار ہو چکے ہیں آپ کو بتایے کہ اس سے کبال کین ویلیم� سن انجری کا شکار ہے لاؤکی فرگیوزن انجری کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے میچ میں ان کے دو مزید کھلاڑی انجری کا شکار ہو چکے ہیں جہنے میں میٹ ہینری پہل انجری کا شکار ہوئے پھر اس کی جگہ آئے جیمین شام اور وہ بھی بھی دوبارہ انجری کا شکار ہوگی نسلحہ سے آپ خود سوچیں کہ بڑے میچوں سے کبال نیوزی لینڈ کے چار بڑے بڑے کھلاڑی انجری کا شکار ہو چونکہ جس سے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ مشکلات کا شکار ہے اور پاکستان فائل بے کر کے پاکستان جا سکتا ہے سیمی فینل میں نسلحہ سے نیوزی لینڈ مزید مشکلات میں گھر چکی ہے اور پاکستان ٹیم کے اب مزید امکانات روشن ہو گئے کہ پاکستان چار نومبر کو نیوزی لینڈ کو ہرا کر دوبارہ سیمی فینل کے لیے ایک بڑی چھلانگ لگا سکتا ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ افریقہ نے تو اپنا حق ادا کر دیا لیکن بھارت پلیز پلیز آپ بھی پاکستان ٹیم کی مدد کریں آپ بھی پاکستان ٹیم کی اس بار تو مدد کریں تاکہ ورلڈ کپ کا جو مزے وہ زیادہ دوبارہ ہو سکے کیونکہ کبھی آپ کو بتے کہ باقی بھی ٹیم ہیں جو کہ سن فینل کی دوڑ میں شامل ہیں جیسے افغانستان ہے اس کے علاوہ سر لنکا بھی ہے کیونکہ سر لنکا کے بھی چار پوائنٹ ہیں پوائنٹ ہیں تین مقابلے پڑے اور کل کا ہے مقابلہ جو کہ سر لنکا نے مقابلہ کرنا ہے بھارت کا بھارتی ٹیم آپ کی بھی پاکستان ٹیم کو ضرورت پڑ چکی ہے کر آپ بھی پاکستان ٹیم کا ساتھ دیں سر لنکا کو ہرا کر سر لنکا کا بھی پتہ صاف کر دیں اس کو بھی سیڈ پہ کر دیں اور پاکستان ٹیم کی مند کریں تاکہ سر لنکا والا جو پھڑے یہ بھی سائیڈ پہ ہو جائے اس لحاظ سے آپ افریقہ کے بعد آپ پاکستان کی تمام تر جو توجہ ہوئے وہ ہے سر لنکا کو شکاست دیتا ہے اس کے علاوہ بات کرنے والے ہیں کل کے مقابلے کے لیے انڈیا کی پلائیں کی لیے ان کیا ہوگی دوستو انڈیا اس وقت ورلڈ کارپ کی سب زیادہ فیورٹ ٹیم ہے مضبوط ٹیم ہے لیکن اچھی بات جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ٹیم ہار سے ڈرتی نہیں وہ دلیر فیصلے کرتی ہے کیونکہ انڈیا ٹیم جب میچ جیت جاتی ہے جب کسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ ان کا میچ چاہتا ہے تو وہ اپنے کھیل یعنی کی پلائیں کی لیے ان میں تبدیلی کرتے ہیں اور اب ایسا لگ رہے جو کہ کل مقابلہ سرینلنکہ کے قلاف کرے جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری اپینین ہے کہ انڈیا اور ڈرنے والے ٹیم نہیں ہیں وہ دلیر ٹیم ہیں ان کے جو بیک کپ ہے وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس لیے آسے کل کا جو مقابل ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مقابلے کے لیے آپ دیکھنا ویرات کولی اس کے علاوہ کل دیپ زیادہ اور جسپریٹ بمراہ یہ کل کے میچ میں ریسٹ کر سکتے ہیں یہ میری اپینین مجھے ایسا لگ رہے لیکن ہو سکتا ہے شاید ایک بھی تبدیلی نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا سنفینل میں پہنچ چکا ہے اور سری لنکہ ایک کم دور حریف ہے اس لیے آسے کل کے مقابلے کے لیے انڈیا کی ٹیم میں تین تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن برحال تبدیلیاں جو بھی ہو ہم جہی دعا کرتے ہیں کہ کال انڈیا سری لنکہ کو شکاہ دے کر سری لنکہ کو سائٹ پکرے اور پاکستان ٹیم کی مدد کرے انڈیا والے سن لو کال پاکستان کی مدد ضرور کرنا ہے اور کال ضرور سری لنکہ کو ہرانے دو 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 جیتی آج کی بڑی قبر مزید خبر اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہوسین سپورٹس